پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی حوالے سے اللہ کے نبی فرماتے ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں یہ بات ہم ذہن سے نکال دیں کہ اگر توحید میں کمزور ہیں اخلاق میں بہتر ہیں دوسری چیزوں میں اچھے ہیں تو ہم اچھے ہیں اگر توحید میں ہم کمزور ہیں دوسری چیزوں میں چاہے جتنے زیادہ اچھے اور بہتر کیوں نہ ہو جائیں ہماری بنیاد ہلی ہوئی ہے اور ہماری بنیاد ایک ریت کی دھیر پر ہے اور کسی بھی وقت ہم سے شرک بھی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَغَ إِلَّا اللَّهِ ان ستر سے زیادہ شاخوں میں سب سے افضل ترین چیز سب سے بلند و بالا مرتبہ پر فائز چیز یہ توحید ہی ہے لا إلہ إللا اللہ کا کہنا لا إلہ إللا اللہ کا دل سے اقرار کرنا اور اپنے عامال کے ذریعے لا إلہ إللا اللہ کو صحیح طور پر ثابت کر کے دکھلا دینا یعنی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم دل سے اسے تسلیم کرتے ہیں اپنے عامال سے بھی ہم توحید کی شہادت اور گواہی دے دیں جو شخص یہ کر دے وہ ایمان کی سب سے افضل ترین چیز پر وہ فائز ہے